اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ آج کی اس ٹوٹوریل کے اندر ہم آپ کو ویو ایل 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 ایس کے بارے میں ایک کمپلیٹ آور ویو جو ہے وہ دینے جا رہے ہیں کیونکہ ویرچال یونیورسٹی کے اندر جو سٹوڈنٹس نئے ایڈمیشن لیتے ہیں ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ ویو ایل 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 ایس کیا ہوتا ہے انہیں جس اتنا بدا ہوتا ہے کہ ویرچال یونیورسٹی کی جو ایڈکیشن ہوتی ہے نا اوورال وہ بیسکلی اون لائن ہوتی ہے تو جتنے بھی سٹوڈنٹس جو میرے اس چینل کے اوپر ہیں بہت سارے سٹوڈنٹس ایسی ہیں جن کو اس کے ہیڈن فیچرز کا نہیں پتہ اور بہت سارے ایسے سٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے نیولی ایڈمیشن لیا ہے اور وہ مجھ سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ سر کائنڈلی اس کے بارے میں نے ہمیں کمپلیٹ آور ویو دیں تو اس کے تمام کے تمام جو ہیڈن فیچرز ہیں وہ سب کے س سب میں اس ویڈیو میں ایکسپلین کرنے جا رہا ہوں تو اب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کی فیچر نیڈز کے لیے بہت ساری اسائنمنٹس کے سلیوشن کے لیے تیسیز کے لیے اور فائنل ایئر پروجیکٹ کے لیے میں آپ سب کو ریکمینڈ کروں گا کہ نمان ملک کے اس چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیجئے گا اور بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کر دیجئے گا تاک ملک کے ان فیچر آپ کو آپ کی فیچر نیڈز سے مطالق تمام تر سولیشنز ہیں وہ ملے سب سے پہلے تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو ڈیر سٹوڈنٹس آپ نے اپنے براوزر کو اوپن کر لینا ہے اور اوپن کرتے ہوئے آپ نے نیو ٹیب کو اوپن کرنا ہے تو میں یہاں پر بتاتا چلوں کہ ویرچول انیورسٹی کی تمام تر جو ایجوکیشن ہوتی ہے نا وہ آن لائن ہوتی ہے صرف میڈ پیپرز اور فائنل پیپر جا کے آپ نے اپنے کیمپس کے اندر د ملکت آئی ہوتی ہے نا اسائنمنٹس کوئی وغیرہ اچھ ایچ ایڈ ایو ٹیٹنگ وہ ساری کے ساری اس لیمس کے طرح مینٹین ہوتی ہیں لیمس کو بسکلی بولتے ہیں لرننگ مینجمنٹ سسٹم تو آپ نے جسٹ یہ بارا یو ایل جو ہے وہ اپنے نیکس ٹیپ کے اندر لکھنا ہے ویو لیمس ڈو 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 ڈ اور یہاں پہ لیفٹ سائیڈ پہ آپ نے اپنا سٹوڈنٹ آئی ڈو 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 ڈ دینا ہوتا ہے اب جب آپ نیولی ایڈمیشن لیتے ہو تو آپ کو ایک آئی ڈو 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 ڈاک کے ذریعے آپ کے ہوم اڈریس پر بھیجا جاتا ہے تاکہ آپ لیمس کی ایکسیس کر لیں اور باقی میتھڈ جو ہے وہ میں آپ کو بتائی رہا ہوں تو یہاں پر میں اپنا آئی ڈو 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 آپ کو شو نہیں کروا رہا اگر آپ شو کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر آپ کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ میرا پاسورڈ کیا ہے اس کے بعد میں کیپ می لوگڈ ان ان یہاں پہ میں لوگڈ ان کو چوس کروں گا اور اس کے بعد میں جس یہاں پر سائن ان کے بٹن پر کلک کر دوں گا تو یہاں پر میں سائن ان کے تقولیوں گا تو جو ہی ڈیر سٹوڈنٹس میں نے الیمس کو اوپن کیا تو یہاں پر آپ کو الیمس کی ایک سائیڈ بار نظر آرہی ہوگی اور اس کے نیچے ہوم لکھا ہوگا جس میں آپ کا یہ سیک سب سے پہلے اپیر ہوگا تو ہوم سیکشن کے اندر بیسکلی یہ آپ کے اوورال سبجیکٹس ہیں جیسے ون سبجیکٹ ٹو سبجیکٹ ٹری سبجیکٹ فور سبجیکٹ جن کی تمام تر انفرمیشن ان کے اندر ہوگی تو یہاں پر آپ اوورال دیکھ سکتے ہیں کہ میرے فائیو سبجیکٹس ہیں وان ٹو تھری فور فائیو اور یہاں پر آپ سائٹ پر دیکھیں گے کہ آپ کو اپنی پروفائل پکچر نظر آ رہی ہوگی اس میں آپ اپنی پروفائل کو دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد اپنے پاسورڈ کو چینج کر سکتے ہیں اس کے بعد اپنی لوگن ہسٹری کو دیکھ سکتے ہیں یا اگر آپ نے کہیں اور اپنے ایل ایم ایس کو اپن کیا ہوئے تو وہاں سے لوگ آؤٹ کر سکتے ہیں تاکہ آپ دوبارہ لوگن کر سکیں اب نیکس میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ میرا نیم لکھا ہوئے اور یہ میری آئیڈے لکھی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ مجھے ایک بیل آئیکن نظر آ رہا ہے تو جب میں بیل آئیکن کے اوپر پریس کرتا ہوں تو یہاں پر مجھے تمام تر انفرمیشن مل جاتی ہے جو کہ ویو کی اپ ڈیٹ سے ریلیٹڈ ہوتی ہے تو یہاں پر گائز آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ ایمپورٹنٹ نوٹیفکیشن یا لنک شو ہو رہے ہیں جو کہ سٹوڈنٹ بی ویرک سے ریلیٹڈ ہیں ایم ایس ایکسل ٹوٹوریل سے ریلیٹڈ ہیں یا جو ویچول انیورسٹی کے فیچر سے ریلیٹڈ ہیں انٹرمنٹ پولیسی سے ریلیٹڈ ہیں یا سکولرشپ سے ریلیٹڈ ہیں اور یہاں پر ٹائم بائی ٹائم یا ڈیٹ وائز یہاں پر جتنے بھی نیوز یا ایلرٹس ہوتی ہیں کہ آج اگزیم ہو رہے ہیں میٹرم اگزیم فلان ڈیٹ کو سٹارٹ ہوں گے فائنل فلان ڈیٹ کو سٹارٹ ہوں گے یا آپ کا ریزلٹ کب آ رہا ہے تو یہاں پر ڈیٹ وائز شو ہوتے رہیں گے تو آپ نے ان کو دیکھتے رہنا ہے تو یہاں پر ایک میرا سبجیکٹ ہے جو کی ای ڈیو فورزیرو ون اس کا کوڈ ہے اور ساتھ میں اس کا نیم لکھا ہوا ہے اب یہاں پہ اس کی ڈسٹریبیشن بھی بتائی ہوئی ہے کہ یہ فلان کٹگری سے ریلیٹڈ ہے اور یہاں پر اس کے کریڈت ہار بھی بتائی ہوئے ہیں کہ یہاں پہ یہ تین کریڈٹ ہار کا ہے تو یہاں پہ آپ کے اوورال سمیسٹر کے اندر کچھ ایسے سبجیکٹس بھی ہو سکتے ہیں جو کہ سکس کریڈٹ آور کے ہوں گے ایڈ ڈ اینڈ خیر یہاں پہ اس پروفیسر کا نام لکھا ہو اس کی کوالیفکیشن لکھی ہوئی ہے اور یہاں پر سب سے پہلے آپ کو ون نظر آ رہا ہے ریڈ کے اندر اور یہاں پر اسائنمنٹ لکھا ہوئا ہے تو یہاں پر یہ اسائنمنٹ سیکشن ہے اس کو ہم اوپن کرتے ہیں تو جب آپ اسائنمنٹ سیکشن کو اوپن کرو گے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مجھے نہ ایک اسائنمنٹ انہوں نے بھیجی ہوئی ہے تو اس اسائنمنٹ پہ جب میں اس کو کلک کروں گا تو میں اس کو کسی بھی جگہ پر اپنے کمپیٹر میں سیو کر سکتا ہوں اور دیکھ سکتا ہوں کہ اسائنمنٹ جو ہے وہ کیسے بنانی ہے اس کو میں ڈیکس ٹوپ کے اوپر جو ہے اپنے کمپیٹر میں سیو کر دیتا ہوں جب میں اس اسائنمنٹ کو ریڈ کروں گا اس کے اندر کوئیسٹن لکھی ہوں گے اس طرح سے اس کو کرنا ہے تو میں ورڈ کے اندر اپنی فائل بناوں گا اور یہاں پر ڈیو ڈیٹ لکھی ہوئی ہے اپنی لاس ڈیٹ سے پہلے پہلے میں اس کو سبمیٹ کروا دوں گا سبمیٹ کروانے کا کیا طریقہ ہوتا ہے اس آئیکون پہ آپ نے کلک کرنا ہے جب آپ اس آئیکون پہ کلک کر لیں گے جو بھی فائل آپ نے بنائی ہوئی ہے اپنے کمپیٹر کے اندر جو کہ ورڈ فائل میں ہے جو آپ نے اس کا سلیوشن بنایا ہے تو آپ اس کو یہاں سے سیلیکٹ کر کے کوئی بھی جو آپ کی فائل یہ ہے تو میں اس کو اپن کروں گا اپن کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر اپلوڈ کر دینا ہے تو یہ اسائنمنٹ اپڈیٹ ہو جائے تو چلیے بیک چلتے ہیں ہمیں پتہ چل گیا کہ اسائنمنٹ کو کیسے یہاں پر اپڈیٹ کرنا ہے نیکسٹ ہم چلتے ہیں یہاں پر جی ڈی بی کی طرف پر یہ گریڈڈ ڈسکیشن بورڈ سے ریلیٹڈ ہوتی ہے یہاں پر آپ سے کوئی کوئی کوئیسٹن پوچھا جاتا ہے کسی بھی ٹاپک سے ریلیٹڈ اور آپ نے اس کو اپنے الفاظ میں یا جیسے بھی ہے منٹلی سوچ کے آپ نے تھوڑا سا اس کا جواب دے دینا ہوتے ہیں اس کی بھی کچھ مارکس ہوتے ہیں اور پرسنٹیج ہوتی ہے جو کہ آپ کے فائنل میں ایڈ ہوگی تو آپ نے یہاں پر پوسٹ پر کلک کر دینا ہے اور اس کو اپ ڈیٹ کر دینا ہے جب یہاں پر آئی ہوگی جو بھی آپ نے کوئی چیز کرنی ہوئی وہ یہاں پر نہ مینشن ہو جائے گی اس فارم کے اندر اب یہ ہیں کوئیسٹ جو کہ آپ اپنی ایڈوکیشن کے دوران جتنا بھی آپ نے کونٹن پڑھا ہے تو آپ کو کوئیسٹ دینے ہوتے ہیں اب کوئیسٹ کو کیسے دیا جاتا ہے اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ایکسٹینشن کا یوز کرتے ہیں جس سے کوئیسٹ میں فل مارکس آ جاتے ہیں ایونکہ آپ کی تیاری بلکل بھی نہ ہو تو اس پلیلسٹ کے اندر آپ میری باقی ویڈیوز کو دیکھ لیجیے گا جیسا کہ یہاں پر یہ کوئیسٹ ہوتا ہے جس میں ٹین ایم سی کیوز ہوتے ہیں اور یہاں پر نائنٹی سیکنڈ اس کا ٹائم ہوتا ہے اور آپ نے جلدی جلدی اس کے آنسر دے کہ اس کو اٹیمٹ کرنا ہوتا ہے تو اس کا بھی ٹائم ہوتا ہے کہ اس ڈیٹ کو یہ ہمارے ایل ایم ایس کے اوپر آ جائے گا اور یہ اس کی لاسٹ ڈیٹ ہے تو آپ نے تب تک اس کو لازمی کرنا ہوتا ہے اس کے بھی مارکس فائنل کے اندر ایڈ ہوتے ہیں اگر آپ اپنی کوئیس اسائنمنٹس اور جی ڈی بی کو بہت اچھے سے کر لیتے ہو تو ہنڈر پرسنٹ گارنٹی ہوتی ہے کہ آپ کا جو ریزلٹ ہے وہ سکسٹی پرسنٹ سے باو آئے اور 3.0 سے اب بہت زیادہ اچھے مارکس جو ہے سی جی پی جائے وہ لے جاتے ہیں اب اس سینٹلی دیکھیں کہ اس کا ریزلٹ بھی یہاں پر اپ ڈیٹ ہو گیا کچھ دن پہلے میں نے اس کو کیا تھا تو میرے ایٹ مارکس آئیں میں نے ایکسٹینشن کی مدد سے اس کو کیا تو بہت ہی انٹرسٹنگ لگا تو آپ بھی اس ٹوٹوریل کو لازمی دیکھ لیجئے گا خیر یہاں پر بتانا تھا کہ اسائنمنٹ کو آپ کوئیس کو آپ کیسے سبمنٹ کرواتے ہیں نیکس ہے کوئی ایکٹیوٹی اب یہاں پہ ایکٹیوٹی کوئی سیشن ہوا ہو تو نیکس دیئر سٹوڈنٹس یہاں پر اناؤسمنٹ ہیں یہ اناؤسمنٹ ہمارا جو پروفیسر ہے جیسے ہی یہاں پہ سی جے ڈبیش لکھا ہوا ہے تو اس سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں یہ اناؤسمنٹ ایکچلی میں ہمیں پہلے ہی آ جاتی ہیں جس میں اوورال ایک سبجیکٹ ہے اس سے ریلیٹڈ تمام کی تمام انفرمیشن یا آنے والے کوئیس یا آنے والے اسائنمنٹ کے بارے میں انفرمیشن ہوتی ہے آپ یہاں پہ پلس کے اوپر کلک کریں گے تو آپ اس کو ریڈ کر پائیں گے جو بھی پروفیسر نے اپ ڈیٹ دی ہوئی اس کے بارے میں ٹھیک ہے تو یہاں پہ اناؤسمنٹ ہمارے لیے امپورٹنٹ رہتی ہے تاکہ ہم اپ ڈیٹڈ رہیں تو یہاں پہ مین چیزیں ہماری اوورال اس ہوم سیکشن کے اندر کسی بھی کورس میں اپنی اسائنمنٹ اور کوئیس اور جی ڈی بی ہوتی ہیں تو جب بھی آپ کو ایسا ریڈ آئیکن اوپر شو ہو تو آپ نے اس کو لازمی دیکھ لینا ہے اور اس کی آخری تاریخ سے پہلے پہلے آپ نے اس کو لازمی سبمیٹ کروا دینا ہے تاکہ آپ کے پورے مارکس آئیں اب اسائنمنٹ کیسے کرتے ہیں اس کا بھی میتھرڈ میں نے اسی ویڈی پلیلسٹ کے اندر بتایا ہوا ہے کوئیس کیسے کرتے ہیں جی ڈی بی کیسے کرتے ہیں سبمیٹ کیسے کرواتے ہیں تو آپ ان کو دیکھ لیجئے گا تاکہ آپ بینہ کسی ٹینشن کو اس کو بہت زیادہ اچھے سے پرفارم کر سکے اب یہاں پر آپ کو سیونٹی نظر آ رہا ہے تو سیونٹی پر جب ہم کلک کرتے ہیں تو یہ ہمیں اس لیسن کے اوپر لے جاتا ہے جس لیسن پر پروفیسر ہمیں پڑھا رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو آپ اس کی ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پر آپ اس کی ریڈنگ بھی دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پر اوورال آپ یہاں سے بھی لیکچر لے سکتے ہیں اگر آپ کو کوئی کوئی کوئیسٹن ہو تو آپ یہاں پر ٹائپ کر کے کوئیسٹن اپنے انسٹرکٹر کو لکھ سکتے ہیں تاکہ انسٹرکٹر آپ کے کومنٹس کا ریپلائے بھی کر دے تو خیر یہ بتانا تھا کہ یہ دیکھیں ویڈیو آپ کی آگئی ہے ٹاپک آگیا ہے ریڈنگ آگئی ہے آپ کی ریڈنگ پر کلک کریں ریڈنگ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں تو خیر یہاں سے آپ کو جس یہ بتانا تھا کہ اس کی ریڈنگ جو ہے وہ منڈیٹری نہیں ہوتی یا ویڈیو دیکھنا منڈیٹری نہیں ہوتا آپ جسٹ اور جسٹ اپنے میڈ اور فائنل ہی دیں اور اس کے ساتھ اسائنمنٹ کوئیز اور جی ڈی بی کو کرتے رہیں تب بھی آپ بہت زیادہ اچھے مارکس گین کر سکتے ہیں لیکن آپ کو فوکس کرنا چاہیے کہ آپ ویچول یونیورسٹی کے لیکچرز کو لازمی لیا کریں اور ڈیلی بیس پیس سٹاڈی کیا کریں تو سیمی لگلی باقی سبجیکٹس کا بھی جو ہے وہ سیم ہی ہے کرائیٹیریا اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بکس وغیرہ کیسے ڈاؤنڈوڈ ہوتی ہیں اب یہاں پر ایک سبجیکٹ ہے پروفیشنل ازم ان ٹیچنگ آپ نے جسٹ اس کے اوپر کلک کر دینا ہے جب آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو یہاں پر اس کا کمپلیٹ آوری ویو جو ہے وہ نکل آئے گا اب یہاں پر یہ لیسنس ہیں آورال تو یہاں پر یہ بتا رہا ہے کہ پانچویں لیسن کے بعد جو ہے وہ آپ کو اسائنمنٹ آئے گی چھٹے کے بعد آپ کو ایک جی ڈی بی آئے گی ساتھویں کے بعد میٹرم ہوگا اور اسائنمنٹ اور فائنل ٹرم آپ کا یہ اوپر آل ٹویلو لیسنس کے بعد ہوگا تو خیر یہاں پر یہ ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں آپ جب بھی اپنی اسائنمنٹ کوئیز کریں ان کو دیکھ لیا کریں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ اسائنمنٹ میں یہ یہ جو ہیں وہ چیپٹرز کلیر ہو رہے ہیں تو آپ وہاں سے ڈھونڈ کے آپ اپنی اسائنمنٹ کو بہت زیادہ اچھے سے بنا سکیں دوسری مہین چیز یہاں پر ڈاؤنلیڈ ڈاؤنلوڈیبل فائلز ہوتی ہیں اب یہاں پر یہ وہ فائل ہیں جو کہ آپ کی ایجوکیشن کے اندر یوز ہوں گی آپ نے اوورال جتنا بھی پڑھنا ہے آپ نے ان ڈاؤنلوڈیبل فائل سے پڑھنا ہے تو یہاں پر آپ ان کو ون بائی ون کر کے ڈاؤنلوڈ کر دی جگہ اپنی بک کو سوفٹ فارم میں آپ ڈاؤنلوڈ کر لیں اور آپ انہی سے سٹیڈی کر رہے ہیں انہی سے اپنے میڈ دیں انہی سے اپنے فائنل دیں تو آپ بہت زیادہ اچھے مارکس یہاں سے گین کر سکتے ہیں اس کے علاوہ بکس وغیرہ جو ہیں وہ آپ کو ویسے تو اور پلیٹ فارم پر بھی مل جاتی ہیں لیکن جو ٹیچر پڑھاتا ہے جن ٹیچر سے جو ٹیچر بکس سے پڑھاتا ہے یا جو ہینڈ آوٹ یوز کرتا ہے اس سے سارا جتنا جو مٹیریل ہوتا ہے وہ یہاں پر ہوتا ہے اس کے علاوہ بکس میں جا کے آپ بکس کو بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور یہاں پر آپ اپنی گریڈنگ سکیم جو ہے وہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کوئیز کے کتنے مارکس ہوں گے فائنل کے کتنے مارکس ہوں گے دین آپ اپنا کورس کلیر کر سکیں ہیں اب یہاں پہ سیکنڈ آ گیا گریڈ بک اب یہ گریڈ بک کیا ہوتی ہے اس کے سیکشن کے اندر ہم جاتے ہیں کہ یہ کیا ہوتی ہے اب گریڈ بک میں آپ کا اوورال ریزلٹس جو ہے وہ دیا ہوگا آپ نے جتنے بھی مارکس لیے اپنے میٹر میں فائنل ٹر میں آپ کا ریزلٹ بھی ایون کے یہی پر آتا ہے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں میرے میٹ کے کتنے مارکس ہیں گریڈنگ سکیم جو ہے وہ کیا ہیں اس کے علاوہ سی جی پی کیلکولیٹر اس سے آپ ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں کہ میرا سی جی پی کتنے ہیں یہاں پر آپ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے سبجیکٹ اوورال منشن ہے جو کہ میں نے پڑھ لی ہیں تو ان کا ریزلٹ یہاں پر منشن ہے تو ریزلٹ کس تمام کی تمام انفرمیشن یہاں پر آتی ہے اس کے بعد آتی ہے اکاؤنٹ بک اب یہ والی جو اکاؤنٹ بک ہوتی ہے اس میں آپ نے اپنی فی آن لائن سبمیٹ کروانا ہوتی ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان ان فیسز کو میں نے پی کر دی ہے اب یہاں پر دو فیسز میری اور آگئی ہیں جو میں نے ابھی سبمیٹ کروانا ہے اس کو میں جیز کیش سوری ایزی پیسہ کے ذریعے بھی جو ہے میں پی کر سکتا ہوں اس کی بھی آپ میری ویڈیو دیکھ سکتے ہیں کہ فی کو کیسے پی کیا جاتا ہے یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بھی انپیڈ ہے اور یہ بھی انپیڈ ہے تو اس کو بھی میں پی کر سکتا ہوں ایزی پیسہ کے ذریعے تو گھر بیٹھے آپ فی جمع کروا دیں تو it's well and good تو خیر ہم نیکس چلتے ہیں اپنے لیکچر شیڈیول کے اوپر کہ یہاں پہ یہ کیا انفرمیشن ہے تو لیکچر شیڈیول کے اندر بیسیکلی آپ کی اوورال ٹائمنگ ڈسکس ہوگی کہ کس ڈیٹ کو کون سا لیکچر آئے گا ٹائم کیا ہوگا تو خیر یہ آٹومیٹکلی اپ ڈیٹ ہوتا رہتا ہے تو جیسے کہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہاں پہ lms بے آکے ویڈیوز وغیرہ کو دیکھنا منڈیٹری نہیں ہے تو آپ کوشش کریں اپنے کون سیپٹس جو ہیں وہ کلیر کریں اس کے بعد ہم نیکس چلتے ہیں میل کے اوپر اب یہ وہ والی میل ہے جو کہ ویو نے آپ کو الوٹ کی ہے بعض زفعہ آپ کا lms نہیں چلتا تو آپ اس lms کے ذریعے اس میل کے ذریعے آپ اپنے انسٹرکٹر کو کوئی اپ ڈیٹ دے سکتے ہیں کہ سر یہ ایشو ہے lms ڈاؤن ہے تو میں اپنی اسائنمنٹ کو سبمیٹ نہیں کرا سکا تو کائنڈلی اس اسائنمنٹ کو سبمیٹ کر لیں اس جی ڈی بی کو سبمیٹ کر لیں تو اس پرپس کے لیے یہ میل یوز ہوتی ہے اب یہاں پر میل آئی ڈی وہی لگتی ہے جو کہ آپ نے سٹوڈنٹ لاغ ان کرتے ہوئے وہاں پہ لگائی تھی نیکس چلتے ہیں نوٹس کی جانب یہ نوٹس کیا ہوتے ہیں یہ وہ نوٹس ہوتے ہیں جس میں آپ خود سے کوئی چیز ایڈ کرتے ہو جس لائک کہ آپ نے کوئی ریمائنڈر کے لیے کچھ ایڈ کرنا ہے تو آپ یہاں پر ٹائٹل اور نوٹ دیکھے آپ یہاں پہ اپ ڈیٹ کر سکتے ہو تاکہ آپ کو یہاں پر وہ چیزیں یاد رہیں تو یہاں پر گائز آپ کو نوٹس کا پتہ چل گیا اس کے بعد ہم نیکس چلتے ہیں مائی سٹڈی سکیم کے اوپر اب یہ سکیم ہمیں کیا کہتی ہے کس طرح کی ہوتی ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پر اوورال میری جتنے بھی یہ پروگرامس ریلٹس سکیم ہوتی ہے سمیسٹر ون میں میں نے جتنے سبجیکٹس کلیئر کر لیے اور جتنے رہتے ہیں اور جتنے بھی رولز جتنے میرے پینڈنگ ہیں جن کو کلیئر کر کے میں نے اپنی ڈگری کو ارن کرنا ہے تو وہ یہاں پر سارے کے سارے مینشن ہوں گے تو آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جیسے لکھا ہوا ہے پینڈنگ 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 یہ والے بینے ابھی کرنے اور باقی جتنے بھی یہ دیکھیں سٹڈیڈ لکھا ہوا ہے اور باقی تمام کے تمام سبجیکٹس جو ہے میں آریڈی کر چکا ہوں تو نیکسٹ ہم چلتے ہیں سٹوڈنٹ سرویسز کے اوپر اب سٹوڈنٹ سرویس کیا ہوتی ہیں اس کے بارے میں ہم آپ کو بتاتے ہیں اب یہاں پہ کچھ سرویس ویو آپ کو لوٹ کر رہا ہے اکاؤنٹ سے ریلیٹڈ جیسے آپ کو نیڈ بیس سکولرشپ کی ضرورت ہے یا آپ نے ان فیچر جب آپ کے میٹرم اگزیم آئیں گے تو آپ نے اپنی ڈیٹ شیٹ بنانی ہے تو آپ نے اس سرویسز کے اندر آ کے اپنی ڈیٹ شیٹ بنانی ہوتی ہے خود سے تاکہ آپ خود سے یہ ڈیسائیڈ کریں کہ میرا پپر کس دن ہو تاکہ یہ بھی ویو کا ایک امدہ فیچر ہے نا تو یہاں پر آپ کو اوریڈی بتایا تھا کہ نوٹیفکیشن کو آپ دیکھتے رہیں تاکہ آپ کو سب چیزوں کا پتہ چل جائے اب ویچرل یونیورسٹی میں اپنی ڈیٹ شیٹ خود بنانی ہوتی ہے اور خود ویو کو سبمیٹ کروانی ہوتی ہے اسی طرح آپ کو کوئی اور کیوریز ہوتی ہیں جس لائکے فی ریلیٹڈ پرابلم ہوتی ہیں یا اور کوئی بھی پرابلم سمیسٹر کو فریز کرنا چاہتے ہیں اپنا آئی ڈی کارڈ بنانا چاہتے ہیں مائیگریشن سرٹیف کیٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے کر سکتے ہیں تو یہ ساروی سرویسز ویچرل یونیورسٹی نے آپ کال آؤٹ کی ہیں اس کے بعد فائنل پہ یہ کورس سلیکشن کا آپشن آتا ہے اب یہ کیا ہوتا ہے بیسکلی جب آپ کوئی نئے سمیسٹر کے اندر جاتے ہیں تو وہاں پر سب سے پہلے آپ کو اپنے سبجیکٹ چیوز کرنے ہوتے ہیں جو کہ نئے سمیسٹر کے اندر آپ نے سلیکٹ لازمی کرنا ہوتے ہیں جس لائک کہ آپ نے چھ سبجیکٹ رکھنے ہیں تو کوئی آٹھ سبجیکٹ آپ کو دیئے ہوئے ہیں تو ان میں سے آپ نے چھ رکھنے ہیں تو آپ اپنی مرجی کا چوز کر سکتے ہو تو جب آپ کا ایک سمیسٹر ختم ہوتا ہے تو یہاں پر اس آپشن کے اندر آکے اپنے اپنے آسان سے سبجیکٹ وہ چوز کرنے ہوتے ہیں ہم یہاں دوبارہ اگین جاتے ہیں ہوم سیکشن کے اندر تو یہاں پر ہم نے اوورال دیکھ لیا اس کا کیا سنیریو ہے تو اگر آپ کو کوئی کوئی سیکشن ہے یا اگر آپ کچھ نیا سیکھنا چاہتے ہو تو کومنٹ سیکشن کے اندر لازمی دیکھئے گا یہ بسکلی جتنے بھی میں نے آپ کو پلیلسٹ ہم اپنی ایڈیوکیشن کو کیسے کمپلیٹ کر سکتے ہیں اپنی ڈگری کو کیسے ارن کر سکتے ہیں تو اس پلیلسٹ کے اندر سارے کے سارے اپشنز میں نے ایکسپلین کی ہیں آپ کے لیے یہ ویڈیو جتنی بھی ہیں جو اس پلیلسٹ کے اندر ہیں وہ بہت ہی زیادہ فائدہ مند وہ ثابت ہوں گی تو آپ ان کو ویو لازمی کر لی جگہ دیسے کہ آپ کوئیز کا پتہ چلے سائنمنٹ کیسے بناتے ہیں اس کا پتہ چلے اور ایڈ دی سبجیکٹ کیسے چوز کرتے ہیں ڈیٹ چیٹ کیسے بناتے ہیں کیونکہ جو بھی نیا سٹوڈنٹ آتا ہے اس کو یہ چیزیں تو لازمی نوٹ کرنا ہوتی ہیں اور یہ چیزیں تو اس کو بھی کر لینا ہے تاکہ آپ کو اپنی فیوچر نیڈز کے لیے بہت ساری اپ ڈیٹ سب سے ملے پہلے اور اس کے علاوہ دعاو میں یاد رکھئے گا سبسکرائب میرے چینل ٹو یور فیوچر نیڈز اللہ حافظ